اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹک ٹا کے دوستو میں امام سعید بات کر رہا ہوں اور دوستو آپ سے ویڈیو شیئر کرنی تھی ہمالیا کے حوالے سے ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا ہوں کہ بڑی تیاری سے گئے تھے دورے اورے بنا کر گئے تھے بڑا سامان عمال لے کر گئے تھے لیکن ہمالیا میں جو شکاہ لگنا چاہیے وہ نہیں لگا اور اس کی وجہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی کہ وہاں پر جو ہے نا سی فرم آیا ہوئے سی فرم یعنی سمندر میں اتنا جھاگ اتنا جھاگ آیا ہوئے اس کی وجہ سے مچھلی نہیں لگتی نا اور میں نے ویڈیو بنا کے بھی آپ کو دکھایا تھا اور اس کے علاوہ دوستو یہ بھی بتاتا چلوں گا اب تو میٹھا پانی کافی مکس ہو گیا ہے بارشے ہو رہی ہیں لگتار ہو رہی ہیں ہفتے سے دس دن سے بارشے لگی ہوئی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے بھی سینسپیٹ کے اندر یا ہوکس بے کے اندر اور یہ جو ہمالیہ والی پٹیش کے اندر میٹھا پانی مکس ہو گیا ہے اور اچھا خاصا مکس ہو گیا ہے سنیرہ اور منجار میں بھی مکس ہو گیا ہے تو میٹھے پانی کی وجہ سے بھی ابھی آپ کو شکار بہت کم لگے گا اور مچھلی کافی کم لگے گی تو یہ چیزیں ساری آپ لوگ ذہن میں رکھنا تو اسی سے ریلیٹیڈ اسی حوالے سے میں نے اسی ویڈیو کے اندر موسم کی بھی اپ ڈیٹ شاری کے شاری شیئر کروں آپ سے کہ موسم کیا بتا رہا ہے ہوا کیا بتا رہی ہے بانگ جوار کے اور اس کے ساتھ بارش کا تو آپ جڑے رہے انشاءاللہ مزا آئے گا اچھا تو دوستو دیکھیں اس طریقے کے چھوٹے دانے ہمیں لگتا ہے کہ کوکیا کہتے ہیں مچھیاں بھی گیتے ہیں لوگ اس مچھی کو بڑی اچھی مچھی ہوتی ہے دندیاں مچھی ہوتی ہے کھانے کی مچھی ہوتی ہے زائیکہ عزیز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری کے ساری باتیں کئی دفعہ میں پہلے بتا چکا ہوں چھوٹے سائز کافی سارے دانے ہماری میں میں لگے تھے کئی سارے ہم نے ریلیس کر دیئے تھے اور کئی سارے پھر ہم نے جو کچھ کیے وہ ہم نے کھانے کے بھی رکھ لئے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ مچھی لگی تھی کالے دندیاں وغیرہ بھی کچھ سائز کے لگے تھے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ساتھ ساتھ مچھیاں تو بینا لگی تھی ہماری شکار کافی اچھا لگے ہماری کے اندر دو چار پانچ جا رہے ہیں اچھے سائز کے لگے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آپ کو بار بر بتایا ہے کہ وہاں پر سی فوم آیا ہے ماشاءاللہ دوستو بہترین سائز کے ایک کپردان ٹھیک ہے اور زبردست بہت کم شکار ہمارلہ کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو بار بر بتایا ہے دوستو تو کیونکہ ہمارلہ کے اوپر سی فوم میں نے آپ کو بار بر بتایا ہے کہ سی فوم یعنی سمندری جھاگ ہوتی ہے تو سمندری جھاگ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ آئی ہے میں نے دو تین ویڈیو میں تو مطلب آپ کو پورا دکھایا ہے بنا بنا کر اور میں نے پوری پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ ہمالیہ کی جو پٹی ہمالیہ کے آس پاس بلکل بھی مچھی نہیں لگ رہی ہے ایک کا دکہ دانا غلطی سے کسی کو لگ جائے تو لگ جائے باقی یہاں مچھلی فیلال بلکل نہیں ہے اور اب تو کیونکہ میں نے بتا دیا کہ بارشیں بھی ہو گئی ہیں تو آپ لوگ بلکل احتیاط کرنا ہمالیہ کی طرف تو آپ لوگوں نے بلکل نہیں آنا ہے اور دوسری طرف بھی جائیں تو بارش کو دیکھ کے جائیں اگر بارش کم ہو تو آپ لوگ جانا ہوں اور زیادہ بارش میں تو کہیں پہ بھی آپ لوگ مچ جائیں شکار نہیں لگتا لیکن ہمالیہ کی پٹی فیلال بلکل تباہ ہے اور تقریباً دو ڈائی مہینے سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمالیہ کی پٹی کے اوپر جھاگ آیا ہوا ہے اور اتنا زیادہ جھاگ ہے پانی کے ساتھ آ رہے جس کو ہم لوگ انگلیش میں سی فارم کہتے ہیں اور اگر اردن میں میں بات کروں تو سمندری جھاگنا جس میں مچلی بلکل نہیں لگتی ہے تو یہ ساتھ چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھنا اور اس کے حساب سے اپنا شکار کا پروگرام بنانا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں امام سعید بات کر رہا ہوں اور دوستو آپ دوستو سے بہت شریف فیشنگ کی ویڈیو بھی شیئر کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کی اپ ڈیٹ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ بہت سارے کمنٹس یوٹیوب کے پر آ رہے ہیں دوستو کے آ رہے ہیں بہت سارے سبکرائبرز کے آ رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ امام سعید بھئی ہمیں بارش میں شکار پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو اس حوالے سے میں نے پچھلے سال بھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائیں تھی بارش کے اندر شکار کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے بارش میں شکار زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے پہلے تو میری انگلی کا اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار میں دیکھا رہا ہوں تو یہ کنارہ اس کو پاور آس والا کنارہ کہتا ہے جو میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو دکھایا اور کئی دفعہ ہم لوگ یہاں پر شکار پر آئیں اور ایک ٹیم تھا یہاں بہت اچھا شکار لگتا تھا لیکن دوستو اب یہاں اچھا شکار نہیں لگتا یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ خشتی والے اور جال والے آگئے ہیں جو اس کنارے کے اوپر بھی جال ڈالتے ہیں حالی کہ یہاں پہ گاؤں کوئی نہیں ہیں لیکن یہاں پہ جال لگنے لگ گیا ہے تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھنا اور پاور آس کی طرف اب شکار پر آپ لوگ کوشش کریں مت آئیں خاص طور پر یہ بلکل آخر میں جہاں چار پول یا چار پلے اور ہم لوگ اس کے کنارے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مچھی نہیں لگتی بلکل کم ایک کا دھکہ دانہ آپ کو لگ جائے گا لیکن جال لگا ہوا ہے تو اب میں موسم کی طرف جاتا ہوں مچھنیاں بھی آپ کو دکھائی ہیں بہت صحیح دوستو تو موسم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ یہ دیتا جاؤں گا کہ دیکھیں پہلے تو آپ کو چاند کی تاریخ بتا ہوں یہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو چاند کی انتیس تاریخ ہوگی محرم کی انتیس یعنی چاند کی انتیس تاریخ ہے اور جوار لگا ہوتا ہے تقریباً چاند کی تین سے چار تاریخ تک جوار رہتا ہے یعنی کہ جوار میں تو ابھی تین چار دن ہے لیکن بات یہ ہے کہ دوستو ہوا کو بھی دیکھنا ہے تو جوار کے حساب تو جو ہوا چل رہی ہے وہ بھی زبردست اور بدین ہوا آ رہی ہے یعنی کہ صرف اور صرف چھے سے سات نوٹ آٹھ نوٹ اس سے اوپر ہوا نہیں ہے چھے نوٹ سات نوٹ آٹھ نوٹ یہ بہترین ہوا ہے یعنی کہ ہوا بالکل بھی نہیں ہے اور جوار کے اندر اگر ہوا نہیں ہو خاص طور پر جوار بھی وہ جون جولائی اگست والا جوار ہو اور اس کے اندر ہوا نہیں ہو تو پھر بہترین شکار لگنے کی پوری امید ہوتی ہے تو ایسے کنارے جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں اور پانی اوپر آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا کھیلنا مشکل ہوتا ہے تیز ہوا کے اندر تو وہاں پر ان دنوں میں شکار لگنے کی پوری امید ہے کیونکہ ہوا کا دباؤ بہت کم ہے جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کناروں پہ کھلنے کے لیے دس نوٹ سے اگر کم ہوا ہو تو آپ آسانی سے کھل سکتے ہو تو جب آپ یہ بیڈیو دیکھیں کہ 29 مورم ہوگا اور ہوا میں نے آپ کو بتا دی یہ چھے ساتھ آٹھ نوٹ سے اوپر ہوا نہیں بلکہ کم ہوگی تو یہ تو بہترین ہو گیا یعنی کہ شکار کے لحاظ سے موسم بہت اچھا ہے اور جوار لگاو ہے جوار میں کناروں پہ ویتھی اچھا شکار ہوتا ہے اور اوپر سے ہوا بھی بہت کم ہے تو جو فیکٹر ہیں جس کے لیے شکار لگ سکتا ہے وہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا اگر زیادہ بارش ہو جائے گی تو شکار نہیں لگے گا کیونکہ پھر زیادہ بارش ہونے کے اسے مچھی جو ہے نا وہ سطح پر نہیں رہتی کیونکہ اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور میٹھا پانی بہت سارا مکس ہو جاتا ہے جس کے لیے مچھی بوٹم میں چلی جاتی ہے یا نیچے چلی جاتی ہے فتروں میں آگے پیچھے لیکن وہ میٹھے پانی سے ہڑ جاتی ہے پیچھے ہو جاتی ہے اور کنارے پہ میٹھا پانی بہت سارا ہوتا ہے تو بارشیں ہو رہی ہیں اسی چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے ہلکی پلکی بارش ہو تو ضرور جائیں ہلکی پلکی بارش میں زیادہ مچھی لگتی ہے اکسیجن تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جب بارش بہت زیادہ ہوگی تو اکسیجن کی کمی ہو جائے گی جب اکسیجن کی کمی ہوگی تو مچھی آپ کو کنارے پہ بہت کم لگے گی یہ دونوں باتیں جہن میں رکھنا کم بارش ہوگی تو زیادہ مچھی لگے گی لیکن اگر زیادہ بارش ہوگی تو کم مچھی لگے گی تو بہرحال یہ چیزیں جہن میں رکھنا بلکل نورمال ہے شکار لگنے کے لیے بہتری ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ موسم کی اپ ڈیٹ تھی بہت سارے یوٹیوب پہ کمنٹ آ رہے تھے امام بھئی موسم کی اپ ڈیٹ دیں تو میں پرسنلی انڈیویجویلی ہر کسی کو اکلے اکلے بتا رہا تھا تو میں نے سوچے کیوں نے ایک ویڈیو بناوں اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل آپ دوستوں سے شیئر کر دوں کہ اس چیز کو آپ لوگ غور میں رکھیں اس کے سافتے شکار پہ جائیں ٹھیک ہے اسلام علیکم